اضافہ نہیں ہوا جس طریقے سے مہنگائی بڑھی یا آپ مہنگائی کا ہم بات کرتے ہیں کہ تیل کی قیمت بڑھ گئی گیس کی قیمت بڑھ گئی جس کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھ گئی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو پاکستان کے اندر اس وقت تیل پیدا ہو رہا ہے گیس ہماری اپنی پیدا ہو رہی تھی لیکن اب وہ نو فیصد سے بھی زیادہ ہر سال ڈپلیٹ ہو رہی ہے لہذا ہمیں گیس بھی بہر سمگوانی پڑتی ہے اس کے بعد بجلی کے جو معاہدے ہوئے پچھلے دور میں ان کے ساتھ مصیبت یہ ہو گئی کہ وہ سارے معاہدے جو ہیں ان میں بیالیس فیصد جو بجلی ہماری بنتی ہے وہ باہر سے منگائے ہوئے فیولز کی اوپر بنتی ہے جس کی وجہ سے بجلی کی قیمت بھی اوپر چلی گی اب جب باہر قیمتیں زیادہ ہوں گی آپ کو باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی اب ہمارے پاس اگر پیسے ہوں اور ہم یہ سبسیڈی کر سکیں لوگوں کو تو ظاہر ہے کہ ہم اس سے عام لوگوں کو بچا سکتے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ آپ کو سمجھ ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگ جب بات کریں اور آپ لوگ آپس میں بھی جب گفتگو ہو یا باقی لوگوں کو بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ لوگ ایک اتنے بڑے ادارے میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ معاملہ تیسے کہاں پہنچے انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار چھے تک کل قرضہ جو پاکستان نے لیا تھا وہ چھے ہزار ارب روپے یہ جو چھے ہزار ارب روپے کرزہ ہم نے لیا انیس سو سنتالیس سے لے کے دو ہزار چھے تک اس میں ہم نے موٹر ویز بنا لی ہم نے گوادر کا شہر خرید لیا ہم نے اسلام آباد کا شہر بنا لیا ہم نے پاکستان کی فوج کھڑی کر لی ہم نے نیوی کھڑی کر لی ائر فورس کھڑی کر لی اس کے بعد ہم نے تمام اپنے ادارے جن میں پی ٹی وی بھی شامل ہے ریڈیو شامل ہے یہ سب کچھ ہم نے بنایا یہ ہم نے بنایا چھے ہزار ارب روپے اور یہ چھے ہزار ارب روپے ہم نے کرزہ لیا تھا انیس سو سنتالیس سے لے کے دوزار آٹھ تک دوزار آٹھ میں جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے اور دوزار اٹھارہ میں جب نواز شریف یہاں سے رخصت ہوئے نون لی کی حکومت گئی ان دس سالوں میں ہم نے تئیس ہزار ارب روپے کرزہ لیا انیس سو سنتالیس سے لے کے دوزار چھے تک ہم نے کل کرزہ چھے ہزار ارب لیا اور انیس سو دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ کے دس سالوں میں ہم نے تئیس ہزار ارب روپے کرزہ لیا اس کی وجہ سے اب پچھلے سال ہم نے دس ارب ڈالر واپس کیے اس سال ہمیں بارہ ارب ڈالر واپس کرنے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب حکومت کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہوگا جب کرزہ صدی بات ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اگر کرزہ زیادہ ہے آمدنی کم ہے اخراجات زیادہ ہیں گھر تکلیف میں ہوگا اگر آمدنی زیادہ ہے کرزہ نہیں ہے اخراجات کم ہیں تو آپ خوشحال ہوں گے اسی طرح سے ملکوں میں بھی اگر آپ کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے تو ملک غریب ہوگا اخراجات کم ہیں آمدنی زیادہ ہے آپ خوشحال ہوں گے لیکن جب آپ نے دس ارب ڈالر پچھلے سال دے دیئے بارہ ارب ڈالر آپ اس سال دے رہے ہیں تو اس کے بعد آپ عوام کو ریلیف کیسے دے سکتے ہیں یہ وہ چیلنج ہے جس سے اس وقت حکومت جس کا سامنا کر رہی ہے اور یہ چیلنج ہمارا پیدا کردہ نہیں ہے بدقسمتی سے اس کی جو ذمہ دار ہیں وہ پچھلی حکومتیں رہیں اور یہ کہنا کہ نہیں آپ پچھلی حکومت کا ذکر نہ کریں آپ اپنا یہ بتا دیں اس کے بغیر یہ چیز پرسپیکٹیو میں ہی نہیں آتی اس کے بغیر یہ تقریح چیز سیاق و سباق میں ہی نہیں آتی کہ آپ ان غلطیوں کا ذکر نہ کریں جو پہلے ہوئی اس کے بعد آپ دیکھئے جس طرح سے اداروں کا بیڑا غرق ہوا آپ کے سامنے پی ٹی وی کا ریڈیو کا باقی پی آئی اے کا سٹیل مل کا ان تمام اداروں کو یہ نیچے جلتے گئے ہم نے آ کر کے اب تک اٹھاسی کے قریب سی ایوز لگائے ہم نے آپ کے پی ٹی وی کے ایم ڈی یہاں پہ اپوائنٹ کیے ہیں ہم نے آپ کے باقی جگہوں کے اوپر جو لوگ ہیں وہ لگائے ہیں ایک بھی اپوائنٹمنٹ ایسی نہیں کی پی ٹی آئی نے جو میرٹ سے ہٹ کر ہم نے ہر جگہ کوشش کی ہے کہ میرٹ بیسٹ اپوائنٹمنٹس ہوں جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے یہ ادارے اٹھنا شروع ہوئے اور یہ ادارے انشاءاللہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں گے اور جب ادارے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں گے دیکھئے آپ تب خوشحال ہوں گے جب ادارہ خوشحال ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ادارہ تو نیچے جا رہا ہوگا اور اس کے جو لوگ ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں وہ اوپر جا رہے ہوں گے لہٰذا اگر پی ٹی وی اوپر جا رہا ہوگا تو پی ٹی وی کے لوگ خوشحال ہوں گے اور پی ٹی وی کے لوگ ان کی وجہ سے ہی ادارہ اوپر جا سکتا ہے تو میری آپ سے گزارش یہ ہے دیکھیں دس سال کے بعد ہم نے آپ کی تنہوں میں اضافہ کیا اور بورڈ نے شہیرہ بیٹھی ہیں اور سیکرٹی انفرمیشن انہوں نے بھی بڑی ذاتی دلچسپی لے کر کے ایک طویل عصے کے بعد پی ٹی وی کے جو ہمارے تمام دوست ہیں رفقائقار ہیں ان کی تنہوں میں اضافہ کیا لیکن یہ اضافہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان جو مہنگائی جی طریقے سے ہے اس کے مطابق ابھی بھی کم ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جو ریویو آئے گا اس کو دیکھیں آپ کی تنخواہوں میں مزید اضافہ انشاءاللہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا جو کچھ چیزیں ہیں ایک گروپ فائیو اور سکس کی پرموشنز جو ہیں وہ ابھی تک نہیں ہو سکیں تو وہ انشاءاللہ ہم فوری طور کے اوپر گروپ پانچ اور چھے کی پرموشنز جو ہے اس کا بوٹ کر کے تو وہ اپنی پرموشنز جو ہے اسی طریقے سے جو گریٹ فور اور جو باقی ملازمین جن کی ڈیٹھ ہوئی اپیٹی ویک میں کے ورکرز کی اچھ کا جو ڈیسیز کا کوٹا ہے اس میں فوری طور کے اوپر لوگوں کی اپوائنٹمنٹ جو ہے ان کی وہ ہم زندہ بات چوری صاحب زندہ بات چوری فان صاحب زندہ بات اسی طریقے سے جو ہمارا ر بی ایس ایمپلوئیز کی جو رینٹل فیصلیت سے اضافہ نہیں ہوا جس طریقے سے مہنگائی بڑھی یا آپ مہنگائی کا ہم بات کرتے ہیں کہ تیل کی قیمت بڑھ گئی گیس کی قیمت بڑھ گئی جس کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھ گئی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو پاکستان کے اندر اس وقت تیل پیدا ہو رہا ہے گیس ہماری اپنی پیدا ہو رہی تھی لیکن اب وہ نو فیصد سے بھی زیادہ ہر سال ڈپلیٹ ہو رہی ہے لہذا ہمیں گیس بھی بہر سمگوانی پڑتی ہے اس کے بعد بجلی کے جو معاہدے ہوئے پچھلے دور میں ان کے ساتھ مصیبت یہ ہو گئی کہ وہ سارے معاہدے جو ہیں ان میں بیالیس فیصد جو بجلی ہماری بنتی ہے وہ باہر سے منگائے ہوئے فیولز کی اوپر بنتی ہے جس کی وجہ سے بجلی کی قیمت بھی اوپر چلی گی اب جب باہر قیمتیں زیادہ ہوں گی آپ کو باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی اب ہمارے پاس اگر پیسے ہوں اور ہم یہ سبسیڈی کر سکیں لوگوں کو تو ظاہر ہے کہ ہم اس سے عام لوگوں کو بچا سکتے ہیں